اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سید آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رب تعالیٰ کے پنامی آفیت سے ہوں گے ناظرین اکرام آج سپریم کورٹ میں بڑا اہم دن اور آئندہ کے حوالے سے کچھ اہم باتیں خواجہ آصف صاحب کی آج قوم اسمبلی میں کھڑے ہو کر جو تقریر کی ہے اس میں بات کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کریں گے جی سپریم کورٹ پاکستان میں آج کا دن جو ہے وہاں کیا مصرفیات رہی ہیں وہاں پر پیپلز پارٹی جیسا کہ کل لطیف کوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم پی ڈی ایم میں ہیں ہم حکومت میں نہیں ہیں مگر ہماری اپنے فیصلے ہیں مریم نواز صاحبہ کی انہوں نے بڑی محالفت کی تھی غلط بات کی ہے اور الیکشن کے والے سے وہ کہہ رہے تھے کہ نوے دن کے اندر ہی الیکشن ہوں گے مگر آج ان کی طرف سے پیپلز پارٹی کی نمائنگی ان کے ایڈوکیٹ نے کی اور انہوں نے بھی ان دو جزیس پہ اعتراضات اٹھائے جس پہ لطیف کوسا صاحب کہہ رہے تھے کہ نہیں اٹھانے چاہیے تھے فیصلوں پر آپ تنقید کر سکتے ہیں مگر ان کے نام لے کر ایسا نہیں کر سکتے ہیں مگر آج جو درخواست پیش کی گئی وہاں کے اجاز نائک صاحب کی طرف سے اس میں ساری پی ڈی ایم جماعتوں کی طرف سے خط تھا جو سپریم کورڈ میں پڑھایا گیا جس میں انہیں دو جز صاحبان پر اعتراض تھا کہ انہیں بینچ میں نہیں ہونا چاہیے آندہ آنے والے دن جو ہیں وہ دیکھئے گا حالات کس طرف جاتے ہیں بڑے اہم ہیں چونکہ آج خواجہ آصف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے بعد آج انہوں نے بھی سپریم کورڈ پر برپور قسم کی جڑائی کی ہے جج جس کو للکا رہا ہے اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو گئے یہ وہی اسمبلی کا فلور ہے جہاں کھڑے تھے جہاں پر یہ ماضی میں فوج کو للکا رہتے تھے فوج کے شہدہ کا اور ان کی شہیدوں پہ تنقید کی انہوں نے فوج کی وردی پہ تنقید کی فوج کے فرس پہ تنقید کی فوج کی جنگ جو لڑی ہیں پیٹسٹ کی جنگ قطر کی جنگ کیا کچھ نہیں کہا تھا فوج کے اقلاق ہوا جاں آصف صاحب نے اب ان کو سائٹ پہ رکھے ان کی توپ کا رخ جو ہے عدلیہ کی طرف مڑ گیا ہے کیونکہ اقتدار کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بھی تو ضروری ہیں ان سے بگاڑنی تو نہیں ہیں ویسے ہیں تو وہ ہی ہیں جو کل تھے تو آج عدلیہ کے بارے میں انہیں للکاتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اپنی حد میں رہیں حد کو کراس نہ کریں اس لیے حد کو کراس کیا تو پھر ہم اپنا لحے عمل دیں گے خواجہ صاحب سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ کل جب قاسم صوری صاحب کی جو رولنگ تھی اس کے خلاف عدالتوں کو متحدد کموں کا کس نے دیا تھا عدالت میں کون گیا تھا اس وقت تو عدالتوں کے فیصلے بڑے اچھے تھے پانچ جد سائبان نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اس رولنگ کے خلاف تو عمران خان صاحب بیٹی ہے جو ہے کسی نے اعتراض نہیں کیا چھپ کر کے چلے گئے اب آپ کو کس بات کا اعتراض ہے آپ کے خلاف کیس نہیں لگا ہوا نونلی کے خلاف کیس نہیں لگا ہوا جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے کیسز ان کے پاس تلگائے جب آپ کے کیسز لگیں گے تو پھر تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں یہ تو ایک اور جنرل الیکشن کا مسئلہ ہے یہ تو آئین کی پاسداری کا مسئلہ ہے آئین شیکنی کا مسئلہ ہے لاہور آئی کورڈ نے آپ کو کہا الیکشن کروائے آپ نے نہیں کروائے پشاور آئی کورڈ نے کہا آپ کو الیکشن کروائے آپ نے نہیں کروائے دونوں کورڈ نے الیکشن کمیشن کو کہا الیکشن کروائیں چونکہ الیکشن کمیشن جو ہے آپ کی طرف سے ایکٹ کرتا ہے اس نے بھی الیکشن نہیں کروائے پھر بات گئی صدر تک تو صدر جو ہے انہوں نے کہا الیکشن کمیشن ان کے خلاف کھڑا ہو گیا جب آپ آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو آئین جو ہے وہ آپ کی خواہش کے مطابق تو نہیں چلے گا کسی نے تو چلانا ہے اس کے لیے عدلیہ ایک واحد راستہ ہے ایک عدالت ہے سپریم کورٹ جو آئین پہ عمل کروائے گی آپ کو نون ججز جو ہے آپ کہتے ہیں جی نو رکنی نہیں فل کورٹ بنائیں تو شاید فل کورٹ بھی بن جائے گا مگر یاد رکھے گا کہ فل کورٹ جو ہے وہ نیل نون لیگ کی خواہش پہ فیصلہ نہیں دے گا فل کورٹ جب سارے ججز یہ کہہ دے گے کہ آپ نووے دن کے اندر الیکشن کروائیں تو پھر آپ کیا کریں گے کیونکہ اس حوالے سے جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کے جیرے مارکس بڑے آئین میں انہوں نے کہا کہ آئین نے عدالت کی دہلیز پہ دستک دی ہے گویا آپ سمجھدار ہیں کہ آئین کی پاسداری جو ہے وہ کروانی ہے عدالت نے یہ صرف ایک پارٹی کا آئین نہیں ہے یہ آئین پاکستان ہے جس کو عدالیہ نہیں بچانا ہے تو بڑے اہم دن ہے یہ مہینہ گزرا جا رہا ہے اگلا مہینہ مارچ کا بڑا اہم مہینہ ہے جس میں 23 مارچ 23 پارچ آپ کو پتا ہے جس میں پاکستان کے قیام کی قرارداد منظور کی گئی تھی اور پاکستان اب پاکستان کو بچانے کا اہد کا دن آگیا ہے 23 مارچ کو اہد کیا جاتے نا تو اس حوالے سے 23 مارچ کو لے کے آگلا ہفتہ جو ہے وہ پاکستان کو بچانے کی ہوگا انصاف ہوتا ہو نظر آئے گا مقدمات جو ہیں وہ دیکھئے گا سپریم کورٹ میں جو یہ آپ کی نیب ریفرنس جو ہے اس کی پی ٹی اے جو گئی ہے وہاں پر جو آپ نے امنمنٹس کی ہیں اس حوالے سے بڑا کچھ سرپریز سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ پاکستان صحیح سمت پر جاتا ہوا نظر آئے گا رب اللہ خیر کرے گا عدالتیں ہیں یا عداریں ہمارے ہیں آئینی ہیں ان کا اعترام کرنا چاہیے اور یہ سب پر واجب ہے یہ نہیں کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ مبراہ ہیں اور عام لوگوں پر لازم ہیں سب برابر ہیں بہت سارا کیا رکھئے پاکستان زندہ بات پاکہ پاچ پائندہ بات